ان الحمدللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَآخِدَهِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْخَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا أما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدٍ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدٍ عَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَا يَهَدِينَ وَالَّذِي هُوَا يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَا يَشْفِينَ حاضرینِ جمعہ آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں وہ موضوع ہے عدب اب عدب بولنے پر تمام چیزیں ہی عدب میں آ جائیں گی نماز بھی آ جائے گا روزہ بھی آ جائے گا زکاة بھی آ جائے سب ساری چیز ہی عدب میں شامل ہو جائے گی جب دین کہیں گے تو دین میں ہر چیز آ جائے گی جب قرآن کہیں گے تو قرآن میں ہر چیز آ جائے گی حدیث کہیں گے تو حدیث میں ہر چیز آ جائے گی اسلام کہیں گے اس طریقے سے تو یوں تو عدب پورے دین ہی کو کہہ سکتے ہیں اِنَّ الْعَدَبَ هُوَا الدِّينَ كُلُّ کہ عدب پورے کے پورے دین کا نام ہے یہ اللہ میں من القیم نے فرمایا ان کا قول ہے یہ لیکن میں مختصر انداز میں عدب کی کچھ مثالیں دوں گا جس سے پھر تمام باتیں خود سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الْعَدَبُ مَعَ اللَّهِ وَالْعَدَبُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَالْعَدَبُ مَعَ خَلْقِ اللَّهِ کہ عدب اللہ کے ساتھ عدب اللہ کے رسول کے ساتھ عدب اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ تین حصے میں کر کے میں کچھ باتیں عرض کروں گا سب سے پہلے یہ جان لیں کہ عدب جو ہے کتنی قیمتی چیز ہے سلف میں سے باز کا قول ہے کہ مَنْ تَحَاوَنَ بِالْعَدَبِ اُوْقِبَ بِحِرْمَانِ السُنَنِ وَمَنْ تَحَاوَنَ بِالسُنَنِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِ الْفَرَائِذِ وَمَنْ تَحَاوَنَ بِالْفَرَائِذِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِ الْمَعْرِفَتِ کہ جس نے عدب میں سستی کیا اسے سنتوں سے محرومی ہو سکتی ہے اور جس نے سنتوں میں کاہلی بڑھتی اسے فرائج سے محرومی ہو سکتی ہے اور جس نے فرائج میں کوتاہی بڑھتی اسے معرفت کی محرومی ہو سکتی ہے دیکھئے دین میں تقسیم ہے یہ نفل ہے یہ سنت ہے یہ سنت مؤکدہ ہے یہ فرض ہے فرض اس درجے کا ہے درجات ہیں لیکن جب بھی آپ کسی چیز کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فرض نہیں ہیں جن کو سنت بھی نہیں کہہ سکتے لیکن سلیقہ مندی کے لئے عدب کے لئے وہ چیزیں ہوا کرتی ہیں اگر آپ ان چیزوں کو ترک کر دیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر سنت چھوٹنے لگتی ہے سنت چھوٹنے لگتی ہے اور سنتیں اگر ترک ہونے لگتی ہیں تو فرض چھوٹنے لگتی ہے اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر نماز سے پہلے کی اور نماز سے بعد کی سنتیں ہم سے چھوٹنے لگیں جن کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے وہ سنتیں جن کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے لیکن اگر ہم تسلسل کے ساتھ وہ سنتیں چھوڑنے لگتے ہیں تو پھر فرض میں کچھ سستیانی شروع ہونے لگتی ہے یہ مشاہدے کی چیز ہے تو عدب وہ چیز ہے کہ سنتوں کو اور فرائض کو گھیرے رہتی ہے اور ان پر آنچ نہیں آنے پڑتی ہے آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ بتایا کہ الادب معللہ عدب اللہ کے ساتھ اب اللہ کے ساتھ جو عدب ہے اس میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلا عدب تو یہی ہے کہ اس کی توقید بجال آئی جائے اور سب سے پہلا عدب یہی ہے کہ شرک سے اجتناب کیا جائے شرک کا کوئی بھی گوشہ ہو اس سے دور رہا جائے لیکن یہ تو وہ چیز ہے کہ جس کو کرنے یا جس کے چھوڑنے پر کافر و مسلم کا معاملہ ہے میں وہ چیز بتاؤں جس کے چھوڑنے پر کوئی بات نہیں ہے لیکن عدب کا تقاضہ یہ ہے کہ اس طرح کا مزاج بننا چاہیے اس طرح کا تصور ہونا چاہیے طبیعت میں اس طرح کی نرمی آنی چاہیے وہ بات میں کروں ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِيهِنِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِزْتُو فَهُوَ يَشْفِينِ حضرت عبراہیم علیہ السلام والتسلیم کی حکایت قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ کیا بیان کر رہے ہیں قوم سے لوگوں سے اس کا بیان ہو رہا ہے قرآن میں کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِيهِنِ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے پھر فرمایا کہ جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے پھر کہا کہ وَإِذَا مَرِزْتُو فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے دیکھئے پیدا کیا رہنمائی دیتا ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے واقعی پیدا کرنے والا اللہ ہے رہنمائی کرنے والا اللہ ہے کھلانے والا اللہ ہے پلانے والا اللہ ہے مگر اسی کے ساتھ ساتھ دکھ دینے والا بھی اللہ ہے بیمار کرنے والا بھی اللہ ہے پریشانیاں لانے والا بھی اللہ ہے اس میں کسی کو کوئی شبا نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مگر جب پیدا کرنے کی بات کی نسبت اللہ کی طرف کی رہنمائی کی بات آئی نسبت اللہ کی طرف کی کھلانے کی بات آئی نسبت اللہ کی طرف کی پلانے کا تذکرہ ہوا نسبت اللہ کی طرف کی مگر بیماری کا تذکرہ ہوا نسبت اپنی طرف کی اور آگے اسی آیت میں شفا کرنے کا تذکرہ ہوا تو نسبت اللہ کی طرف کی مگر بیماری کا جب ذکر کیا تو نسبت اللہ کی طرف نہیں کی حالانکہ بیمار بھی اللہ ہی کرتا ہے کہا وَعِذَا مَرِضْتُو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہ شفاہ دیتا ہے بیماری کی نسبت اللہ سے عدب کے تقاضے میں اللہ کی طرف نہیں کیا ورنہ بیمار کرنے والا اللہ ہے یہ عدب ہے عدب کا یہ عالی ترین درجہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اس قول میں جس کی حکایت اللہ تعالیٰ نے کی ہے ہو سکتا ہے کسی کو جو بیماری آئی ہے وہ اس کے کرتود کے نتیجے میں آئی ہو اس کی کسی گناہ کے نتیجے میں آئی ہو بیماری آ کر کے اس کے گناہ کو ختم کر رہی ہو ہو سکتا ہے وہ بیماری اس کے درجات بڑھانے کے لئے آئی ہو اس کی آزمائش کے لئے آئی ہو تو بیماری کی وجہ وہ خود بھی ہو سکتا ہے اس لئے عدب کا تقاضہ یہ ہوا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی نظر میں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا وَإِذَا أَمْرَزَنِي فَهُوَا يَشْفِينَ کہ جب وہ مجھ کو بیمار کرتا ہے تو مجھے شفاہ دیتا ہے بلکہ یوں فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفاہ دیتا ہے یہ اللہ کے حضور میں عدب کی ایک مثال ہے شرک کفر اللہ کے حضور میں تو بڑے دور کی چیز ہے کیسے لوگ شرک کر پاتے ہیں کیسے لوگوں کی جرات ہوتی ہے شرک کرنے کی کیسے لوگ ہمت کر پاتے ہیں اللہ کی سوا کسی سے ماغنے کی کیسے ہمت ہوتی ہے کیا سوچ کے کیا سوچ کے کیسے ہمت ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال خود قرآن میں سورہ نجم میں ہے میراج کی رات جس میراج کا نام لے کے شرک کفر کا سارا کاروبار چلتا ہے اسی میراج کی رات میں اللہ کی جناب میں رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب اللہ حبیب اللہ محب اللہ محبوب اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کردار ہے اور کیا عدب پیش کر رہے ہیں میراج کی رات میں وہ قرآن بیان کر رہا ہے اِذْ يَغْشَ سِدْرَةَ مَا يَغْشَ مَا ذَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا کہ صدرہ کو وہ جو درخت کہتے ہیں بحری کا درخت وہ کیا قیفیت ہیں ہم مجھے معلوم نہیں ہے کہتے ہیں جب صدرہ کو ڈھاپ رہی تھی وہ چیز جو ڈھاپ رہی تھی کیا ڈھاپ رہی تھی کچھ نہیں کہا مطلب وہ ایسی چیز ہے کہ انسانوں کے لیے ناقابل فہم ہے انسان سمجھی نہیں سکتا اسی لیے کہا کہ صدرہ کو جب وہ چیز ڈھاپ رہی تھی جو ڈھاپ رہی تھی آیا تھا جو آیا تھا گیا تھا جو گیا تھا مطلب تمہارے فہم کے لائق یہ نہیں ہے ناقابل فہم ہے وہ تجلیات وہ روشنی وہ برکتیں وہ چیزیں اس درخت پر گھیرے ہوئے تھیں اس درخت کو گھیرے ہوئے تھیں اور اس پہ نازل ہو رہی تھی اس پہ اتر رہی تھی کہ تمہاری سمجھ کے لائق وہ چیز نہیں ہے مگر جب روشنی کا ایسا نزول ہو رہا تھا برکتوں کا ایسا نزول ہو رہا تھا رحمتوں کا ایسا نزول ہو رہا تھا تجلیات اس طرح گھیرے ہوئے تھیں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے کرش میں اس بحری کے درخت کو گھیرے ہوئے تھے یہ سارا منظر جب تھا تو اس عالم نے رسولِ اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اللہ نے یہ بیان فرمایا مَا ذَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا نہ نگاہ بھٹکی نہ بہکی اللہ کی جناب سے آپ کی نگاہ کدھر بھی نہیں گئی آدمی نئی جگہ میں داخل ہوتا ہے کبھی اگر دیکھا نہیں ہے عجیب عجیب چیزیں خسن و جمال کی نظر آ رہی ہیں تو اس کی نظر بھٹک جاتی ہے دائیں بائیں ہو جاتی ہے اس کی توجہ بگڑ جاتی ہے لیکن رسولِ اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہیں بھٹکی آپ کی توجہ نہیں بگڑی ساری تجلیات ہیں ساری آسمانی مخلوقات ہیں اور آسمان کی ساری روشنیاں ہیں اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سارے کرشمیں ہیں لیکن اللہ سے اللہ کی قدرت کے کرشمیں نہیں فیر سکے یہ آدم ہے مَا دَا غَلْبَ سَرُوَ مَا تَغَا اور وہی بات نماز میں قائم کی اللہ کے حضور سے پھر ذرا بھی نہیں ہٹنا پھر بات بھی نہیں کرنا پھر دائیں بائیں دیکھنا بھی نہیں پھر اگر کوشش ہو اگر ممکن ہو سکے جس قدر اس قدر خیال بھی کسی طرف نہیں لے جانا حرکتیں نہیں کرنا نماز میں نماز کی حرکتوں کے علاوہ یہ وہی توجہ یہاں نماز نے بنا دی ہے جو توجہ رسول خدا نے آسمان میں بنائی ہوئی تھی وہی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر ہماری عبادت میں بنا دی ہے روج میں عراج ہو رہی ہے امت کو وہی توجہ دیا ہے یہ عدب ہے اللہ کے حضور میں یہ عدب ہے علماء نے اس کو عدب ہی کی فہرشن میں اس آیت کی تفسیر میں اسے عدب کی فہرشن میں عدب کی تشریح میں شمار کیا ہے آئیے یہ عدب معلہ کی مثال تھی جب عدب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اتنا بلند درجے کا ہے تو پھر وہ شرکورک والی باتیں تو بہت کوسوں دور کی باتیں ہیں بڑی پستی کی باتیں ہیں وہ تو آئیے الادب معرسول الادب معرسول اللہ اللہ کے ساتھ عدب اللہ کے رسول کے ساتھ عدب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب کرنے کے لئے اور آپ کی تعظیم توقیر کرنے کے لئے قرآن میں بہت جگہ رہنمائی دی ہے اور خود حدیثوں میں اللہ کے رسول کے ذریعہ یہ رہنمائی امت کو دی گئی ہے ایک آیت پڑھتا ہوں لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَائِ بَعْذِكُمْ بَعْذَا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طریقے سے رسول اللہ کو مد بلائیا کرو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تو نہیں ہیں کہ ہم پکا رہے ہیں آواز دیں ان کو اور پھر اس کا لحاظ کریں لیکن یہ تو ضرور ہے کہ جب اللہ کے رسول کا ذکر ہو جب اللہ کے رسول کا نام لیں تو نام اس طرح نہ لیں جس طرح دوسروں کا لیتے ہیں نام رسول کا اس طرح نہ لیں جس طرح دوسروں کا لیتے ہیں یا محمد کہنے سے منع ہے یا رسول اللہ کہا جائے یا رسول اللہ اللہ کے رسول کے سمانے میں ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام آئے تو صرف نام نہیں لینا چاہیے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا چاہیے یا اللہ کے رسول کہنا چاہیے نام لیے ہیں تو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تب ادب کا تقاضہ پورا ہوگا یہ جو ہمارے ہیں مشہور ہے وہ بات اپنے ایک مفہوم میں صحیح ہے مگر اس کا دوسرا مفہوم جو چھوڑا بہت بے تکلفی میں چلا جاتا وہ نہیں ہونا چاہیے یہ بات صحیح ہے اور مشہور بھی ہے کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان ہیں تو کیا مطلب ہمارے جیسے انسان ہیں ہمارے جیسے انسان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی اولاد ہونے میں یعنی جس طرح ہم اور دوسرے لوگ آدم کی اولاد ہیں اسی طرح اللہ کے رسول بھی آدم کی اولاد ہیں بس باقی اللہ کے رسول ہمارے جیسے نہیں ہیں بلکل نہیں ہیں رسول اللہ کی ذات کچھ اور ہے ہم کچھ اور ہیں تو رسول اللہ بشر تھے ہیں ٹھیک ہے لیکن بشر ہیں ہمارے جیسے بشر نے کیا مطلب ہمارے جیسے بشر کا مطلب یہی جس طرح ہم آدم کی اولاد ہیں اسی طرح آپ آدم کی اولاد ہیں ورنہ تو ایک باپ کے دو چار بیٹے آپس میں برابر نہیں ہیں ایک باپ کے اگر پانچ اولاد ہیں تو وہ پانچوں اولاد اس میں تو برابر ہیں کہ سب باپ کی اولاد ہیں میں بھی باپ کا بیٹا ہوں تو بھی باپ کا بیٹا ہے میں بھی باپ کی بیٹی ہوں تو بھی باپ کی بیٹی ہے لیکن بیٹیوں میں فرق ہے بیٹوں میں فرق ہے سمجھ بوجھ میں فرق ہے سلیقے میں فرق ہے عدم میں فرق ہے نیکی اور بدی میں فرق ہے تو یہ جاننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدم کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے بے تکلفی نہیں آنی چاہیے رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے بعض جگہیں ہم لوگوں کتابوں میں بعض حوالے دیے جاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں ایسا وہاں ویسا ہے بعض جگہوں پر تسلیم کر لینا چاہیے کہ سویہ آدب نہ صحیح بے تکلفی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے میں ایک مثال دیتا ہوں دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آدب کس طرح کا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچان تو یہ تو رشتے والے مرتبے میں بڑے ہیں یعنی آپ بھتیجے ہوئے وہ چچا تو چچا کا مرتبہ رشتے میں بڑا ہے اس کے علاوہ عمر میں بھی بڑے تھے حضرت عباس آپ کی عمر حضرت عباس یعنی آپ کے چچا سے کم تھی اور چچا کی عمر بھتیجے سے یعنی آپ سے زیادہ تھی تو جیسے باتیں ہوتی ہیں آپس میں ایسے کوئی بات چل رہی تھی تو کسی نے پوچھا روایت یوں ہے کہ کہ آپ بڑے ہیں کیونکہ بعض دفعہ جب عمر آگے ہو جاتی ہے تب پھر کون بڑا کون چھوٹا نہیں سمجھ میں آتا کچھ عمر خاص عمر تک تو چھوٹا اور بڑا سمجھ میں آتا ہے لیکن جوان ہونے کے بعد اور بال پکنے سے پہلے والا جو مرحلہ ہوتا اس میں نہیں سمجھ میں آتا کس کی عمر زیادہ کس کی عمر کم ہے تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں جواب بہت سیدھا سا ہے ان کا جواب یہی ہونا چاہیے تھا یا یہی ہو سکتا تھا کہ میں بڑا ہوں اور رسول چھوٹے ہیں کیونکہ پوچھنے کا جو مقصد تھا اس مقصد کے لہاج سے اس کا یہی ایک دم سیدھا سادھا جواب تھا اور اس میں کوئی بے عدبی بھی نہیں ہے کوئی بے تکلفی بھی نہیں ہے لیکن میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب کیا ہے اہلِ حدیثوں وہ بھی جانو وہ بھی جانو رسولِ گرامی کا ذکر کرنے کا عدب کیا ہے آپ کا نام لینے کا عدب کیا ہے آپ کے حوالے سے لکھنے کا عدب کیا ہے آپ کے حوالے سے بولنے کا عدب کیا ہے کتنے احتیاط کا تخاظہ کرتا ہے کس طرح سے تکلف ہونا چاہیے تکلف ہونا چاہیے کس طرح رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ذکر میں وہ دیکھ لیجئے تو جواب یوں دیتے ہیں ہوا اکبر وہ بڑے ہیں علاقی بڑے آپ خود ہیں ہوا اکبر وہ بڑے ہیں وَعَنَوْ لِتُو قَبْلَ میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں بڑے کا لفظ اپنے لئے نہیں آنے دیا کہ میری تاریخ پیدائش ان سے پہلے کی ہے ان کی تاریخ پیدائش بعد کی ہے مگر بڑے تو صاحب وہی ہیں یہ دیکھئے آدب ہے حالانکہ بڑے اپنے لفظ اپنے لئے استعمال کر دینا رسول کی جناب میں کوئی سویا آدب نہیں تھا کوئی بات نہیں تھی لیکن محبت یہ ہے آدب یہ ہے سلیقہ مندی یہ ہے حسنِ آدب یہ ہے حسنِ ذکر یہ ہے کہ رسولِ گرامی ہی کے لئے لفظیں بڑا استعمال کیا رسول کے مقابلے میں اپنے لئے لفظیں بڑا بھی استعمال کرنا گوارہ نہ کیا کہا ہوا اکبرو وانا ولد تُقبلہ بڑے تو وہ ہیں میں صرف ان سے پہلے پیدا ہو گیا ہوں یہ آدب ہے میرے دوستو حجرت ابن جوریج عطا سے کہتے ہیں روایت کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آدمی جب مجھ سے کوئی حدیث بیان کرتا ہے کوئی حدیث ذکر کرتا ہے فَانْسِتُ لَهُ كَعَلْ لَمْ أَسْمَعْهُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَيْوْلَدْ کہ میں ایسے اس کی بیان کردہ حدیث کو سنتا ہوں جیسے میں نے کبھی سنا نہیں حالانکہ میں نے اس کی پیدائش سے پہلے وہ حدیث سنی ہوئی ہوتی ہے یہ صرف حدیث رسول کے عدب میں تو میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ رسول اللہ کا عدب اور رسول گرامی کی حدیثوں کا عدب یہ ہے الْعَدَبُ مَا خَلْقِ اللَّهِ اللہ کی مخلوق کے ساتھ عدب یہ سلیقہ اگر ہمارے اندر آ جائے اور اس حوالے سے زندگی کے ہر میدان میں اگر سلیقہ مندی ہمارے ہاں پیدا ہو جائے میرے دوستوں لوگ نفرت قسم اللہ کی نہیں کریں گے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے جب ہمارا کردار ہمارا عمل ہماری سوچ ہماری فکر اس درجہ میں جب آ جائے تو غیروں کو اطراف کرنا پڑے گا لیکن ابھی اس درجے میں آئے نہیں ہیں میں ابھی آخر میں مثال دوں گا کہ یہ عدب کی باتیں تو اس طرح کی ہو رہی ہیں میں کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں میں بھی کہیں سنتا ہوں کوئی کرتا ہے لیکن پریکٹیکل میں کیا ہے عدب ہمارا وہ ابھی آخر میں ایک دو منٹ میں میں ذکر کر دوں گا اس سے پورا منظر نامہ سمجھ میں آ جائے گا کی بات اصل میں کیا ہے آئیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے ایک آیت پڑھتا ہوں وَقَالَ يَا عَبَتِي هَازَا تَعْبِيلُ رُؤْيَایَا مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي اِذْ أَخْرَجَنِ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِي مِنْ بَعْدِ أَنَّذَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنَ اِخْوَتِي وَإِنَّا اِنَّ رَبِّي اِنَّ رَبِّي لَطِیفٌ لِمَا يَشَاءَ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ حجرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائی جب مصر بھلوا لیے گئے آپ نے ان کو بھلوا لیا تو وہاں یہ ہوا کی سجدے میں گر پڑے سب اس وقت سجدہ تعظیمی یعنی بین یہی سجدہ تعظیم کے لیے جائز تھا جو اب جائز نہیں ہے تو وہاں حجرت یوسف گویا ہوتے ہیں اس کی حکایت قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ قَالَ يَا عَبَتِي هَازَ تَعْوِيلُ رُعِيَا مِنْ قَبْلِ کہ اے میرے ابباجان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا قَدْ جَعْلَهَا رَبِّي حَقَّ میرے رب نے اس خواب کو دیکھی آج سچ کر دیا وَقَدْ اَحْسَنَ بِي اِذْ اَخْرَجَنِ مِنَ السِّجْنِ اور اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا کرم کیا کہ مجھے جیل سے نکالا اور یہ بھی کرم کیا وَجَعْ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِي اور آپ لوگوں کو گاؤں دیہات سے یہاں لے آیا اب یہیں پہ رکھیے اللہ کے کرم کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ مجھے جیل سے نکالا اور آپ لوگوں کو گاؤں دیہات سے یہاں لے آیا تو وہ بھی مجھ پہ کرم ہے آپ لوگوں کو گاؤں دیاز سے یہاں لے آیا تو وہ بھی مجھے پہ کرم ہے آپ دیکھئے کرم زیادہ احسان کوئے سے نکالنے میں ہے کی زیادہ احسان جیل سے نکالنے میں ہے بھائی بڑی مصیبت تو کوئے میں جب ڈالے گئے تھے وہ تھی جیل والی مصیبت اس سے چھوٹی تھی کیونکہ وہاں کھانا پینا سب مل رہا تھا بس جیل میں تھے کوئی پٹائی اٹھائی بھی نہیں ہو رہی تھی بس جیل میں ایک کمرہ تھا وہاں ساتھی بھی رہتے تھے کھانا پینا ہوتا تھا سب ہوتا تھا بس یہ کہ بند تھے وہاں جیل میں تھے اور کوئے میں بچے تھے چھوٹے تھے جان جانے کے تمام امکانات تھے مگر جب اللہ کے احسان کا بیان اللہ کی حمد ہو رہی ہے اللہ کا شکر ہو رہا ہے اللہ کے کرم کا بیان ہو رہا ہے مگر اللہ کے کرم کے بیان میں ایک اہم کرم کا تذکرہ نبی نے چھوڑ دیا یوسف علیہ السلام نے اللہ کے کرم کا تذکرہ چھوڑا تھا کیا چھوڑا اللہ کے کرم کا ذکر چھوڑا کیوں چھوڑا اس لیے کہ وہ والے کرم کا ذکر کروں گا تو وہ کام کرنے والے بھائی سامنے ہیں ان کو تکلیف ہوگی ان کی نگاہ چھوڑے گی ان کا سر چھوڑے گا ان کو ندامت ہوگی وہ کھسیا جائیں گے اس لیے جب اللہ کے کرم کا تذکرہ کیا تو اس کرم کا ذکر چھوڑ دیا جس سے بھائیوں کو تکلیف ہو سکتی تھی اور کرم اللہ نے یہ کیا کہ آپ لوگوں کو گاؤں دیہاز سے لے آیا لے آیا کیا وہ تو بھوکے ننگے تھے تو آئے تھے نہیں کون آتا یہاں مگر وہ بھی نہیں کہا اس کے بعد آگے کہا یا ذکر کرتے ہوئے بھائیوں کے دل میں یہ جا سکتی تھی باتو جاہی رہی ہوگی کہ سب تو ہمیں نے گڑھ بڑھ کیا تھا تو فوراں نسبت شیطان کی طرف کر دی کیوں شیطان کبھی تو کردار ہے ہی کہا بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نے یہ سب کچھ کر دیا حالانکہ بھائیوں کہ آپ کو کیا کیا شیطان نے آپ کو تو شیطان نے کچھ نہیں کیا لیکن اپنے کو بھی اسی میں شامل کر لیا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اپنے کو بھی اسی میں شامل کر دیا اور برائی کی نسبت شیطان کی طرف کی شیطان کا بھی گردار ہے بھائیوں کو لفظوں میں بچا رہے ہیں تاکہ ان کو ندامت نہ ہو میرے بھائیوں یہ ہے مخلوق کا عدم ایسا عدب ہمارے گھر میں ہونا چاہیے ایسا عدب بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کے لیے چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کے لیے کرنا چاہیے اگر ایسا عدب ہمارے ہاں نہیں آتا ہے تو پھر کیا سلیقہ مندی ہے اب یہ تو عدب کی باتیں تھیں مگر بے عدبی کیا ہے یہ سلیقہ مندی ہے یعنی کوئی بات کہنے تو کیسے کہیں کوئی کریں تو کس طرح کریں دل نہ دکھے باقی جائز نہ جائز کی میں یہاں بات نہیں کر رہا ہوں حرام اور گہرے حرام کی بات یہاں نہیں کر رہا ہوں یہ سلیقہ مندی کی بات ہے مگر یہ تو سلیقہ مندی کی باتیں تھیں مگر ہمارے یہاں بے عدبی کی جو سب سے نیچی ستا ہے وہ ہوتی آدمی بات روم کرتا پانی نہیں ڈالتا ہے ڈالتا ہے تو پورا نہیں ڈالتا ہے مطلب اپنی گندگی دوسرے کو دکھانے کا یہ بے عدبی ہے اب اس کے بعد کونسا مرحلہ بھئی یہی ہے مطلب اپنی گلازت پہ اگر ہم پانی نہیں ڈالیں اپنے کیے کرائے پہ پانی نہیں فیرتے تو پھر اس کے بعد کیا باقی رہتا ہے کوئی چیز باقی رہتی ہے ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں خاص طور پہ ہم یو پی کے ہیں تو وہاں تو سنتے رہتے ہیں وہ اپنی بچیوں کے پوشیدہ آزہ کا نام لے لے کے گالیاں دیتی ہیں بچوں کے اور زبانوں پہ کچھ گالیاں تو ایسی ہیں جو عادت ہیں جبکہ ان گالیوں کو ایکسپلین کیا جائے تو بہت خراب ہیں کچھ الفاظ بچیوں کے لیے بطلب جو تواف وغیرہ تک کے لیے وہ لفظ اپنی بچیوں کے لیے اور اسی قسم کے الفاظ اپنے بچوں کے لیے اور پھر جب یہ جھگڑیں کرتی ہیں تو ان جھگڑوں میں ان کی گالیاں سنی ہیں دیکھئے کتنی پست درجے کی ہیں یہ نفاق کی نشانی والی چیز ہیں یہ ہمارے ہاں بے عدبی یہ ہے ہماری گفتگو میں بے عدبی کی آخری حدیع ہے کہ ہم جب گالیاں دیتے ہیں تو ایسی ایسی گالیاں کی باپ بھی سنیں بیٹا بھی سنیں لیکن زبان سے تڑھاتر نکل رہی ہیں ہماری زبان ہماری غلازت ہمارے ہاں راستوں میں بیٹھا دینے کا بچوں کو بیٹھا دینے کا وہ ایک مزاج ہے یا اگر شہر ہے تو گٹر پہ بیٹھا دینے کا ٹھیک ہے کہیں نہیں ہے کچھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا درجہ ہے کیا فہم ہے آپ دیاتوں میں چلے جائیے تو کیا معاملات ہیں سب بے پردگی کے کیا معاملات ہیں یہاں تکی قضائے حاجت میں بھی بے پردگی کے کیا معاملات ہیں لوگ کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں لوگ گزر رہے ہیں ٹرینیں گزر رہی ہیں گاڑیاں گزر رہی ہیں یہ ہے یہ کیریکٹر ہے میرے بھائی میں نے اس کو اس لیے ذکر کیا کہ اس روشنی میں میار سمجھا جا سکتا ہے اس روشنی میں میار سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم سلیقہ کے سلیقہ مندی کے کس میار پہ ہیں اور میں نے جو تینوں مثالیں پیش کی ہیں سلیقے کی وہ کس میار کی ہیں تو ہمارے دین میں اور ہم میں کتنی دوری ہے آپس میں ہم کیا ہیں اور ہمارا دین کیا ہے میرے دوستو اگر ہم اپنے دین کے حساب سے کر لیں تو وہی اتنا کافی ہے کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو یہاں تقیقی حقوق میں بھی حقوق میں بھی کوئی عدب مطلب لوگوں کے حقوق جو ہوتے ہیں اس کو بھی پامال کرتے جاتے ہیں تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ میرے بھائیوں میرے دوستو آپ ہم سب اپنے بارے میں اور اپنے احوال پر نظر سانی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے خسن عمل کی خسن عمل کی موسیقی موسیقی موسیقی